اب تکویر کا مطلب ہوتا ہے لپٹنا یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سورہ نمبر ایٹی ون چھوٹی سی ایک رکوب پر مشتمل چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں انتیس آیتیں ہیں اور اس میں پوری قیامت کی منظر کشی کی ہے جب پہلا سور چکا جائے گا تو کس طریقے سے پوری دنیا درخم برحم اور تباہ ہو جائے گی اس کو ذکر کیا گیا ہے اور اس کے اندر دو ٹاپک زیادہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں رسالت اور قیامت قیامت اور رسالت کو زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے ابھی آپ دیکھیں گے ان کی جو شروع آتی آیتیں ہیں اس سے ایک منظر کشی اللہ نے پورا منظر قیامت کا کشی ہے کہ کیسے کیا چیزیں کیسی تھیں اور کس حال میں وہ تبدیل ہو جائیں گی اور یہ بالکل مکہ کے شروع آتی دور کی ہے تو جتنی بھی مکہ کے شروع کی دور کی سورہ ہیں اس کے اندر قیامت سب سے زیادہ فوکس پوائنٹ ہے ہائی لائٹڈ ہے کیونکہ وہ لوگ سب سے زیادہ انکاری تھے موت کے بعد اٹھائے جانے ہیں تو اللہ نے بار بار ان کو یاد دلایا کہ موت کے بعد اٹھنا ہے قیامت ہے قیامت ہے موت کے بعد ایک اور زندگی ہے تو اسی لئے بار بار ہم دیکھ رہے ہیں ساری آیتوں میں اللہ قرآن میں مطلب جو زمہ کے جتنے بھی سورتے ہم اب تک پڑھتے آ رہے ہیں وہ ساری کیا ہیں شروعاتی دور کی ہیں اور سب میں قیامت کا ذکر سب سے زیادہ ہے چلیں انشاءاللہ شروع کریں گے اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے اب ذرا اپنے دماغوں کے سامنے اس کی پچر لے کر آئیں کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالی اس قیامت کا منظر بیان فرما رہے ہیں آپ سوچتے جائیں سورج ایسا ہو رہا ہے چاند ایسا ہو رہا ہے ازا شمسو پوئی رات ازا جب شمسو سورج پوئی رات لپیڑ دیا جائے گا کا واؤ راکبر کر دیا لپیڑ دیا جائے گا وَإِذَا نُّجُومُنْ قَدَرَت وَإِذَا وَا اور ازا جب انجومو تارے تارے سٹارز انقدرت یعنی جب وہ کاف دال رہا قدرہ وہ کیا ہو جائیں گے بے نور ہو جائیں گے یعنی ایک جگہ ہم نے پڑا جھڑ پڑیں گے بے نور ہو جائیں گے جب سورج لپیڑ دیا جائے گا اور جب سورج کیا ہو جائے گا بے نور ہو جائے گا وَإِذَا جب الْجِبَالُ پَحَاڑ سُوئیرَت چلائے جائیں گے وَإِذَا لَعِشَارُ اُتِّلَت وَا اور ازا جب عشار اشرا سے بنائیں اشرا مطلب دس تین اور اشار کا مطلب ہوتا ہے دس ماہ کی اوپنی دس ماہ کی حاملہ اٹھنی یعنی ابھی اس کو دس ماہ مہینہ لپ چکا ہے مطلب کلی اب کیسے پریگننٹ ہو چکی ہے وہ ڈیلیور کرنے والی ہے وَإِذَا لَعِشَارُ اُتِّلَت وَا اور ازا جب الْإِشَارُ دس ماہ کی حاملہ اٹھنی اُتِّلَت اطلا چھوڑ دی جائے گی مطلب کہ ان لوگوں کے لیے اوٹ بڑی اہم چیز ہے جو کہ سہرہ میں رہتے ہیں سہرہ کا جہاز کہا جاتا ہے نا اس کو اوٹ کو کیونکہ وہ لوگوں کی سواری وہی ہے اور جو اوٹ انہی ایکسپیکٹیڈ ہوتی ہے حاملہ ہوتی ہے اُس کی وہ بہت زیادہ دیکھ بھال کرتے ہیں بہت زیادہ کیونکہ آپ کیا ملنے والا ایک اور اوٹ ملنے والا ہے تو اور زیادہ اُس کی دیکھ بھال کرو اللہ فرما رہے ہیں وہ ایسا دن ہوگا جتنی ان کو اوٹ کی فکر ہوتی ہے وہ زند کچھ فکر نہیں ہوتی ایسا ابھی کہا نا اللہ نے بھاگ رہا ہے یوگنی بے پرواہ تو جب وہ اپنی نہیں پرواہ کر پا رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کے تو وہ اوٹنی کی کیا پرواہ کریں گے تو وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا اور جب دس ماہ کی حاملہ اوٹنی اُتیلت ایسے ہی بیکار چھوڑ دی جائے گی اطلا اُتیلت بیکار چھوڑ دی جائے گی مطلب اس کا نہ کوئی دھیان دینے والا ہوگا نہ کسی کو فکر ہوگی کہ وہ ابھی کیا کرنے والی ہے بچہ جننے والی ہے وَإِذَا الْوُحُشُوا غُشِرَت پیش زیر پیش زیر دیکھیں سب جگہ پیسے وہ جمع کر دیے جائیں گے اور جب وحشی جانور جمع کر دیے جائیں گے اب دیکھیں وحشی جانور ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں لڑکے مر جائیں گے ایک دوسرے کو کاٹ کے جان لے لیں گے ایک دوسرے کی لیکن اللہ فرما رہے ہیں یوگ نہیں بے پرواہ کر دی ہے نا اس دن نے تو جانوروں کو بھی کسی کی نہیں پڑھی ہے کہ شیر کے سامنے بکری کھڑی ہے یا بکری کے سامنے شیر کھڑا ہے اتنا وہ سکت دن ہے کہ جانوروں کو بھی صرف اپنی پڑھی ہوں گی اس دن وَإِذَلْ وُحُشُوا غُشِرَت اور جب کہ وحشی جانور جمع کر دیے جائیں گے مطلب شیر دوسرے شیر کے سامنے کوئی چیتے اور سارے جتنے بھی وحشی جانور ہیں درند ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن وہ کسی کو کوئی چھیر پھاڑ نہیں کر رہا ہوگا وَإِذَلْ بِحَارُ وَإِذَلْ بِحَارُ وَإِذَا جَبْ باہر کا پلورل بِحَار سمندر سارے کے سارے سمندر سجرد بھڑکا دیے جائیں گے یعنی سارے سمندر جو کہ آج پانی دکھائی دے رہے ہیں وہ اس دن آگ بن جائیں گے کتنا خطرناک وہ منظر ہوگا ذرا imagine یہ ساری چیزوں کو imagine کرتے جائیں یہ سورج لپٹ رہا ہے چاند جو تارے ہیں بے نور ہوگا جھڑ گئے اور پہاڑ آپ کو آنکھوں کے سامنے چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سارے بحشی جانور آپ کے آنکھوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کسی کو کسی کی پڑی ہی نہیں ہے پھر سارے جو سمندر ہیں اس کے اندر آنکھ بھڑکنا شروع ہو گئی ہے وہ سارے سمندر میں کیسے آنکھ لگے گی سمندر پانی ہے نا اس میں آنکھ لگ سکتی ہے اللہ کا حکم ہوگا تو یقینا ساری چیزیں بھرک سو جائیں گی لیکن سمندر میں آنکھ کیسے لگے گی دیکھیں سمندر جو ہے نا اچ ٹو ہوتا ہے اس کے کمپوننٹ جو ہے نا وہ جب ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنایا ہائیڈروجن اور آکسیجن جب ایک دوسرے سے مل جاتے تو وہ پانی بنتا ہے ہائیڈروجن جو ہے وہ جلتا ہے اور آکسیجن جلنے میں مدد کرتا ہے تو وہاں پر وہ جو ہائیڈروجن اور آکسیجن وہ جو ملے ہوئے ہیں وہ الگ الگ ہو جائیں گے ہائیڈروجن جلے کا آکسیجن اس کو بھڑکائے گا تو اللہ فرما رہے ہیں پانی سارا کا سارا آگ بنا پڑا ہوگا یعنی وہ آگ کا سمندر بن چکا ہوگا وَا اِذَن نُفُوسُ زُوِجَت وَا اور اِذَا جب نُفُوسُ جانے زُوِجَت جوڑ دی جائیں گی یعنی کہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کی روحیں ان سے علا کے ملا دی جائیں گی جانے جوڑ دی جائیں گی نفس کا بھول ہے نُفُوس پہلے اتنا ریپیٹ کریں تو دیکھیں یہاں تک آیت نمبر چھے تک کیا تھا پہلے سور کی باتی کہ قیامت آ رہی ہے اور سارا کیا کیا درہم برہم ہو رہا ہے سورت چاند پہاڑ سب اپنی جگہ سے مطلب الگ اس میں ہو گئے ان کی حیثیت تبدیل ہو چکی ہے اب یہاں سے آیت نمبر سیون سے دوسرے سور کا معاملہ ہو رہا ہے یعنی اب جب پہلا سور پوکا ہو جائے پوک دیا جائے گا سارے لوگ مر جائیں گے اور جب دوسرا سور پوکا جائے گا تو وہ جو جانے تھی وہ جو قبر سے اٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر ان کی نفسیں ڈال دی جائیں گے ان کو زندہ کر کے اٹھا دیا جائے گا یعنی جو مرے پڑے تھے قبروں میں اللہ ربو لزر کیا کر دیں گے ان کو زندہ کر دیں گے اب یہ کرامت کا دوسرے سور کا مندر یہاں پر پیانک کیا جائے گا اور جب جانے جوڑ دی جائیں گی یعنی ان کے ان کے بدن سے ان کے باڈی سے جانے جوڑ دی جائیں گی وَإِذَا الْمَوْعُودَتُ سُئِلَتْ وَإِذَا وَا اور اِذَا جَبْ مَوْعُودَ مَوْعُودَ یعنی زندہ گاڑی بھی بچی زندہ جو دفن کر دیا گیا تھا بچیوں کو سوئلت سوال کی جائے گی سوال کی جائے گی پوچھی جائے گی بِأَيِّ زَمْبِنْ قُتِلَتْ بِأَيِّ زَمْبِنْ کون سے گناہ پر بِأَيِّ پر زَمْبِنْ گُنَا پر قُتِلَتْ قَتل کی گئی اب یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرمانے مشرقانِ مکہ کیا کرتے تھے جو اگر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو کیا کرتے ہیں کوئی گلہ گھوٹ کے مار رہا ہے کوئی اس کے موں پر تکیہ رکھ دیتا تھا کوئی اس کو زندہ دفن کر دیتا تھا کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی موں کے اندر کچھ نہ کچھ چھوز دیتے تھے کہ وہ سانس ہی نہ لے پائے اس کی ناعت میں کچھ چھوز دیا جاتا تھا کہ اس کی سانس رک جائے اس طریقے سے وہ لوگ کیا کرتے تھے ان بچیوں کو مار دیا کرتے تھے یعنی لڑکیوں کا پیدا ہونا وہاں پر ایک کیا تھا جرم تھا اور ہم نے پہلے پڑھا تھا کیا کہہ رہا تھا وہ لڑکی کے پیدا ہونے پر ہائے میں اپنا موں کہاں چھپاؤں یعنی کہ میرے گھر میں اتنی بدخبری آئی ہے تو اب اپنا میں موں کہاں چھپاؤں اور اللہ کیا فرماتے ہیں جب بھی ہم اس کے گھر میں کوئی خوشکبری اور رحمت بیچتے یعنی اللہ نے لڑکیوں کو خوشکبری اور رحمت کہا کہ جب ہم اس کے گھر میں کوئی خوشکبری اور رحمت بیچتے تو وہ کیا کرتا اپنا موں چھپا کر پھرتا ایسے جیسے اس کے موں پہ کوئی کالک پوٹ دی گئی ہو یا اس کے نا کٹ گئی ہو تو اللہ فرما رہے ہیں اور جب پوچھا جائے گا زندہ دفنائی ہوئی لڑکی سے تو علیت سوال کیا جائے گا کس خطہ پر ماری گئی کس گناہ پر اس کو قتل کیا گیا اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بچی کو وہ چھوٹی سی وہ کیا جواب دے گی لیکن اللہ یہاں پر سکولرز کہتے ہیں کہ اللہ کو اتنا سکت نا پسند تھا یہ گناہ کہ اس آدمی کی طرف مو کرنا بھی اللہ پسند نہیں کریں گے پتا کیوں قتل کیا تھا تنہیں اس سے نہیں پوچھیں گے انڈائریکٹ کیوں مارا تھا تجھے کیا گناہ کیا تھا تنہیں اللہ کو اس کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں ہے اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں ہے کہ میں نے جس کو تقلیق کیا دنیا میں تو ہوتا کون ہے اس کی جان لینے والا اللہ رب العزت اس سے نہیں سوال کریں گے اس چھوٹی سی بچی سے سوال کریں گے اے بچی تم بتا کہ تجھے کیوں مارا گیا تجھے کیا کیا تھا تجھے اپنے ماں باپ کا کیا بھی گاڑا تھا جو تجھے قتل کر دیا گیا تجھے دفنا دیا گیا یعنی اتنا گھناؤنا اور اتنا گندہ کام کیا ہیں لوگوں نے اپنی اولاد کو دفنا کر کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کی طرف روح بھی کرنا پسند نہیں کرے گا اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا اگر دیکھیں اگر ایسا ہے نا اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے ماں کو تب بہت اگر ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں اس میں اللہوڈ ہے اس لیے نہیں کہ بیٹی پیدا ہونے والی ہے یا بیٹا پیدا ہونے والا ہے اس لیے آپ نہیں کر سکتے اس لیے اب ڈیٹرمنیشن کروانا ہی منع کر دیا گیا نا بین کر دیا گیا کیونکہ لوگ کیا کرتے تھے بیٹی اگر پیدا ہونے والی ہوتی تو قتل پہلے ہی کروا دیتے ہیں تو یہاں پر اللہ اور آج کے دور میں بھی یہ جاری ہے کام ایسا نہیں ہے کہ بین کر دیا گیا تو لوگ کر نہیں رہے ڈاکٹر کو رشوتیں کھلا دیتے ہیں اور کام کروا لیتے ہیں تو یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا گریو آفینس ہے اتنا بھرا جرم ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کی طرف قیامت میں دیکھے گا بھی نہیں سوال بھی اس بچی سے انڈیریکٹل اس سے کر رہا ہوگا لیکن اس بچی سے پوچھے گا بتا تجھے کس جرم پہ مارا گیا تھا کس خطا پر قتل کیا گیا تھا بھی ائی زم بن قتلت بھی ابھی پر ائی کون سے زم گناہ قتلت قتل کی گئی وَعِذَتْ صُحُوفُ نُشِرَتْ وَعِذَا جَبْ صُحُوفُ صحیفِ یعنی جو آمال نامے ہیں نُشِرَتْ پھیلا دیے جائیں گے وَعِذَتْ سَمَاؤُ قُشِتَتْ اور جب آمال نامے صحیفِ ہر انسان کے اپنے اپنے آمال نامے نشر کر دیے جائیں گے پھیلا دینا یعنی کہ لوگوں کو پتا چل جائے گا آج کے دن کہ کون نیک ہے اور کون بد ہے آج انسان کیسے گناہ چھپاتا ہے اپنے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جیسے نیوز پیپر میں کیسے چھپ جاتا ہے ویسے ہی قیامت کے دن سب کو پتا چل جائے گا بڑی سکرین پر پلے ہوگا نا ڈسپلے ہوگا دیکھو یہ اس کے نام آیا مال ہے اس نے یوں کیا تھا اللہ نے اس لئے اس کو یہ کیا اور اس طریقے سے اس کے نام آیا مال ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جس دن صحیح پہ نشر کر دیے جائیں گے کھول کے رکھ دیے جائیں گے پھیلا دیے جائیں گے وَعِذَتْ سَمَاءُ قُشِتَتْ وَعُرْ اِذَا جَبْ السَّمَاءُ آسمان قُشِتَتْ قَشْتَا کا مطلب ہوتا ہے خال اتارنا جیسے جانوری کی کیسے خال اتاری جاتی ہے اللہ فرما رہے ہیں وہ پہلے سور کے وقت آسمان ایسا ہوگا جیسے اس کی چمڑی اُدھیڑ دی دیں یعنی وہ اپنی جگہ پر رہ گئے انہیں اللہ رب العزت اس کو پورا ہٹا کر الگ کر دیں گے اور جو پیچھے آسمان کے وہ سب کا سب دکھائی دینے لگے گا وَعِذَا جَبْ الْجَهِمُ جَهَنَّم جَهَنَّم سو اِرَتْ سَعَرَا بھڑکا دی جائے گی یعنی اللہ رب العزت جہنم کو اور بھڑکا دیں گے وَعِذَا جَنَّتُ اُزْلِفَتْ وَعِذَا جَبْ الْجَنَّتُ جَنَّتُ زَلَفَ قریب لے آئی جائے گی یعنی جنت کو اللہ رب العزت کیا کر دیں گے نیکوں کاروں کے اور قریب کر دیں گے تم زیادہ مت چلو جنت تمہارے پاس آئی تو اللہ فرما رہے ہیں جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا اور جنت کو اہلِ جنت والوں کے لیے سُمَّ اَحْدَرَت علیمت جان لے گی نفسن ہر جان مَا جَوْ اَحْدَرَتُ اس نے حاضر کیا ہر جان کو اس دن اللہ نے کیا فرمایا تھا ہم نے پچھلی سورہ میں پڑھا کہ آج کوئی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہر نفس اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہے اس کو سب پتا ہے آج اس کے ہاتھ میں جب نام آیا عمل دیا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے کتنے گناہ کیے اور کتنی نیکیا کی اللہ نے فرمایا ہر جان جو جو اس نے عمل کیا تھا سب لے کر حاضر ہوگی فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ یعنی اس قیامت کے دن اس دوسرے سور کے دن اللہ رب العزت جہنم کو پڑھتا دیں گے جنت کو قریب لے آئیں گے اور ہر جان کو پتا ہوگا کیا اس نے حاضر کیا ہے جنت والے عمل یا جہنم والے عمل اس کو پتا ہوگا وہ حاضر لے کر آئے گی فَلَا فَا پھر لا نہیں پھر نہیں اُقْسِمُ میں قسم کھاتا ہوں فَلَا کے بعد قومان سٹاپ پھر نہیں میں قسم کھاتا ہوں بِالْخُنَّسِ پیچھے ہٹنے والوں کی الْجَوَارِ الْخُنَّسِ چلنے والے جوار چلنے والوں کی الْخُنَّسِ چھپ جانے والوں کی یہ ساری بات ہے ستاروں کی یعنی سٹارز کی میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں الْجَوَارِ الْخُنَّسِ وہ چلتے ہیں الْخُنَّسِ پھر چھپ جاتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمارے دیکھیں کچھ ستارے ایسے جو اپنی جگہ پر فکس ہیں جس کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں رستہ پتا کرتے ہیں لیکن کچھ ستارے کیا ہو رہے ہیں گھوم رہے ہیں اللہ فرمارے وہ ستارے کیسے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹتے ہیں آگے پیچھے آتے ہیں اور چلتے بھی ہیں اور پھر کیا ہوتے ہیں چھپ جایا کرتے ہیں تو یعنی دن کا وقت آتا ہے تو چھپ جاتے ہیں رات ہوتی ہے تو پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں اصل میں وہ اپنی جگہ چلی رہے ہوتے ہیں لیکن رات کی تاریخی میں ہمیں دکھنے لگتے ہیں کیونکہ وہ لائٹ ہے نا اس کے اندر لیکن جب دن ہوتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ وہاں پر موجود نہیں غائب ہو جاتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی ان ستاروں کی جو کیا کرتے ہیں پیچھے خون ایسا پیچھے چلتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں اور چلتے ہیں الکنس پھر کیا کرتے ہیں چھپ جاتے ہیں واللیلی ازا عس اس و اور اللیلی رات ازا جب عس اس جب وہ رخصت ہو جاتی ہے یعنی رات چلی جاتی ہے اس کے روٹ لیٹر چار لیٹر بیز ہیں آئین سین آئین سین ٹھیک ہے اور جب رات گائب ہو جاتی ہے یا رخصت ہو جاتی ہے چلی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے وہ صبح ہی ازا تنفس اور صبح اور صبح ہی صبح ازا جب تنفس سانس لیتی ہے تو اس سے کہا گیا ہے کہ صبح کے اندر بھی اللہ نے جان رکھتی ہوئی ہے سانس ایسے ہی لے گی ہر چیز جو جاندار ہے وہ ہی سانس لے سکتی ہے جیسے کہ اب ریسرچ کر کے پتا چلا کہ پیڑ بھی جو ہوتے ہیں وہ جان رکھتے ہیں میں پتا ہے نا کہ پیڑ کے اندر بھی مل فی میل ہوتے ہیں پیڑ کے اندر بھی سانس لینے کا عمل ہوتا ہے پیڑ بھی آکسیجن نکالتے ہیں اور کاربن ڈیاکسائیڈ اندر لیتے ہیں تو یہ سانس لینے کا عمل ہے نا قرآن میں کہا گیا صبح بھی سانس لیتی ہے تنفس عملیں تنفس کرتی ہے ریسپریشن کرتی ہے تو یہ ابھی تک وہ نہیں ہوا کھلی نہیں ہے بات یقیناً یہ بھی کھل جائے گی بلا کر ٹھیک ہے اور رات جبکہ وہ کیا ہوتی ہے رخصت ہو جاتی ہے تو صبح آ کر سانس لیتی ہے یعنی صبح پورے میں چھا جاتی ہے اور رات رخصت ہو جاتی ہے اور انہو لقول رسول قریم یعنی اللہ اتنی بڑی بڑی قسمیں اٹھا کر اتنی بڑی بڑی آفا کی نشانیاں بتا کر کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے سب دیکھ رہے ہو نا یہ تمہارے رب نے کیا سب سچی بات ہے نا اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو نا رات کو روز جاتے ہوئے صبح کو روز آتے ہوئے تو اسی طرح جو یہ سچ ہے جتنا حق ان باتوں میں ہے اتنی حق اس بات میں بھی ہے اس بات میں کہ انہو لقول رسول قریم انہا بے شک وہ قرآن لقول البتہ قول ہے بات ہے رسول قریم با عزت رسول یہ کوئی اللہ یہ کسی کا گڑا ہوا قرآن نہیں ہے بلکہ کیا ہے وہ لانے والے کون ہیں رسول قریم عزت والے پرشتے یعنی جبریل علیہ السلام بہت با عزت ہیں اب ان پرشتے کی خصوصیات بتائی جاری ہے بے شک وہ قرآن قریم یقیناً بات ہے قول ہے با عزت رسول کا عزت والے معزز تقریم والے رسول کا زی قوت عند زلعرش المقین زی قوت قوت والے ہیں بڑے مضبوط ہیں وہ پرشتے یعنی جبریل علیہ السلام بہت قوت والے ہیں اندہ نزدیک زی ارشی ارش والے کے نزدیک مقین بلند مرتبے والے ارش والے کے نزدیک یعنی اللہ نے فرمایا وہ جبریل امین بھی قوت والے ہیں اور وہ جو ارش والا ہے بلند مرتبے والا جو ارش کا مالک ہے اس کے نزدیک اللہ نے اپنے جبریل کو بہت موتیں عطا کی ہیں بہت طاقتیں عطا کی ہیں متعین سممہ امین متعین اطاعت کی جاتی ہے یعنی بات مانی جاتی ہے کس کی جبریل علیہ السلام کی جبریل علیہ السلام کی بات مانی جاتی ہے سممہ وہاں پر سممہ مطلب پھر سممہ مطلب وہاں دونوں میں فرق ہے سممہ اور سمم سمم مطلب پھر سمم مطلب وہاں وہاں بات مانی جاتی ہے اطاعت کی جاتی ہے امین امانادار ہے یعنی جبریل امین جو ہیں وہ کمانڈر ہیں وہ لیڈر ہیں پریشتوں کے وہ حکم دیتے ہیں اور پریشتے ان کی بات کو مانتے ہیں تو اللہ کیا فرما رہے ہیں وہ ان کا کہاں بھی مانا جاتا ہے وہ لوگوں کو تمام پریشتوں کو کمانڈ کرتے ہیں اور پریشتے ان کی بات مان کر سارے چیزوں کو سارے کاموں کو انجام دیتے ہیں وہاں پر امین کیسے ہیں اماندار ہیں اس کا مطلب جب وہ پول لے کر آئے جب وہ بات قرآن لے کر آئے امانت کے ساتھ لے کر آئے انہوں نے کسی بھی قسم کی زیر زبر کی بھی خیانت اس قرآن میں نہیں کی اسی لئے اللہ نے ان کا لقب رکھا جبریل امین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تو مشرکوں نے رکھا صادق امین سچے اور امانتدار تو جب پتہ ہے یہ دو دو امین دو دو امانتداروں کے پاس سے آیا ہے تو کہاں سے وہ خیانت کہاں سے گڑا ہوا کلام ہو سکتا ہے امانتدار اللہ رب العزت وہ تو تمام امانتوں کا کیا ہے سورس ہے ممبا ہے وہی اس سے سلام کو آئی وہ امانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی وہ امانتداری کے ساتھ صحابہ اکرام تک پہنچی اور صحابہ اکرام نے امانتداری کے ساتھ ہم تک اسے پہنچایا تو یہ قرآن جو ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کا بشر کا کال لیں گے یہ کوئی بھی گڑی ہوئی بات نہیں ہے بات مانی جاتی اطاعت کی جاتی ہے وہاں پر امین امانتدار ہے تمہارے ساتھی کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے مجنون ان پر کسی بھی قسم کا جنون نہیں تاری ہے وہ کوئی مجنون نہیں ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْعُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اور یقیناً اور بے شک رہا دیکھا ہوں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کو جبریل علیہ السلام کو بِالْعُفُقِ الْمُبِينِ اُفَقْ پر مُبِين روشن اُفَقْ پر کھلے ہوئے اُفَق اُفَق کس کو کہا جاتا ہے جیسے اگر ہاں جی اُفَق اُفَق کہا جاتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں یہاں سے جیسے آپ آسمان کو دیکھ رہے ہیں تو ایک جگہ پر آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا آسمان اینڈ ہو گیا لگتا ہے نا کہ یا رہے وہاں پر ختم ہو گیا ختم ہوتا ہے کہ آسمان نہیں ہوتا لیکن آپ کو لگتا ہے ایک لائن ختم ہو گئی پھر اس کے بعد صرف دنیا کا نیچے کا حصہ دیکھتا ہے آپ کو آپ یہاں سے بھی دیکھیں گے تو آپ کو آسمان ختم ہوتا دیکھتا ہے ختم ہوتا دیکھائی دیکھیں تو جہاں آپ کو ختم ہوتا ہوتا دیکھائی دیتا ہے وہی اُفَق ہوتا ہے ٹھیک ہے ہورائزن جس کو کہا جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا یقیناً دیکھا اُن کو اُفَق پر یعنی جس جب نگاہ اوپر اٹھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھا ہر جگہ پر جبریل آمین چھائے ہوئے ہیں یہ پہلے وہی جب ہوئی تھی جب کونسی سورہ ہے وہ سورہ المدسر تو مزمیل مدسر مدسر تو اللہ سبحانہ جبریل علیہ السلام جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گارے ہرہ میں ایک وحی آئی تھی جب جبریل علیہ السلام کو دیکھاتا ہونا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ عرصے تک وحی بند ہو گئی اور پھر کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے کیوں وہی نہیں آ رہی کچھ خطا تو نہیں ہوئے کیا ہو گیا تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے تو کیا ہوا آواز آئی یا محمد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے در ادھر دیکھا کوئی نہیں تھا پھر کہا یا محمد پھر دیکھا کوئی نہیں تھا پھر آئی آواز یا محمد جب آنکھ اٹھائی ہے تو جبریل علیہ السلام چھس سو پھر کے ساتھ آسمان میں بیٹھے ہوئے تھے تو جو اتنی تیزی سے دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے ہیں اپنے گھر پر در کے مارے اور گھبرات سے آ کر کیا کہا زم بی لونی زم بی لونی مجھے چادر اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو تو انہوں نے حضرت خدیجہ نے اڑا دیا پھر اللہ نے کیا کہا یا ایوہ المد جبریل علیہ السلام آئے ہیں یا ایوہ المدد سرکون فانزر جو ہم نے پھر سورے پڑھ لیتی تو یہاں پر دو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا ہے کہاں کہاں ایک یہاں پر دیکھا تھا فرس وحی کے ٹائم پر دیکھا تھا اور ایک جب میراج پر لے کر جا رہے تھے تب اصلی شکل میں دیکھا تھے باقی جب معاملات ہوتے تھے تو اکثر طور پر جبریل علیہ السلام ایک صحابی کی شکل میں آتے تھے دہیا قلبی نامی ایک صحابی بہت ہینڈشم تھے وہ بہت خوبصورت تھے وہ صحابی ان کے شکل میں وہ آیا کرتے تھے اکثر تو یہاں پر کہا اور البتہ تحقیق دیکھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یعنی جبیل علیہ السلام کو افق پر مبین کھلے افق پر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چلیں اتنا ریپیٹ کریں کیا کہا انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کو افق پر کھلے کھلی آنکھوں سے اپنے دیکھا بلکل کلیر اس میں دیکھا مطلب بکیل کنجوس یعنی غیب کی وہ بات جو انہوں نے دیکھ لیا مشاہدہ کر دیا اس کو بتانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکی بھی نہیں کرتے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر یہ بات بتائی کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو لوگوں کو یہ بات یقین نہیں آ رہی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ گیب کی بات کو بتانے میں وہ کسی قسم کی کمی کتائی نہیں کرتے جو دیکھا انہوں نے اسی چیز کو کیا کر دیا کلیرلی بیان کر دیا وَمَا هُوَا بِقُولِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ وَا اور مَا نہیں ہوا وہ بِقُولِ قول ہے شیطانِ الرَّجِيم شیطان مردود کا اللہ نے فرمایا کہ تم جو مشرقانِ مکہ کیا کہتے تھے میں آکے شیطان ٹھوک مار کے چلا جاتے ہیں باتوں کو اور وہ وہی باتیں ہمیں آ کر بتا دیتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں شیطان جو کہ خود اتنا بڑا شرق کروانے والا ہے وہ لوگوں کو شرق سے ہٹا کر توہید کی بات پھیلائے گا کیا تو اللہ فرما رہے ہیں شیطان رجیم کا قول وہ بھی کیسے سکتا ہے یہ تمہیں عقل نہیں ہے کہ وہ تمہیں ایک خدا کی طرف بلا رہا ہے حالانکہ شیطان تو کیا کرتا ہے لوگوں کو شرق کرواتا ہے تو یہ شیطان مردود کا قول نہیں ہے بلکہ کس کا قول ہے کیا کہا رسول قریم تقریم والے با عزت رسول کا اللہ کی طرف سے عزت والے رسول کا قول رہے ہیں فَأَيْنَ تَزْحَبُونَ فَا پھر اَيْنَ كَهَا تَزْحَبُونَ تَاتُمْ وَا انہوں سب زہابہ جا رہے ہو پھر تم سب کہاں جا رہے ہو اب دیکھیں یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شفقت میں یہاں پر اللہ رب العزت کی بہت زیادہ محبت اور شفقت کا پہلو بیان کیا گیا ہے اللہ فرما رہے ہیں دیکھیں اگر کوئی والدین اپنے بچوں کو بہت نصیحت کرتے ہیں کرتے جاتے کرتے جاتے کرتے جاتے اور بچے نہیں سنتے تو کیا کرتے ہیں ماں باپ کیسے ایک دم تھکھا آر کے بلتے ہیں بیٹا کیا کر لے ہو کیوں کر رہے ہو ایسے ہو جاتے ہیں کیوں کر رہے ہو یعنی تم اپنا اپنا کو تباہ کرنا چاہتے ہو کیا ہے میں سمجھا سمجھا کہ سب کھار چکا ہوں تو اللہ بھی کیا کہہ رہے ہیں اے میرے بندوں کہاں جا رہے ہو تم تم کو اتنا سب کچھ میں سمجھا سمجھا کر ہر قسم کی دلیلیں دے دے کر ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں پھر بھی تمہارے سمجھ نہیں آرہی تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو کون ہے جو تم کو بھٹکا رہے ہیں انا تسرکون انا تون فکون کون ہے جو تم کو بھٹکا رہے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں بہت شفقت بہت محبت کے ساتھ اے میرے بندوں کہاں جا رہے ہو کس راستے پر نکل پڑے ہو کون سی بات ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آرہی میری میں کیسے تم کو سمجھاؤں کون سی دلیلوں کے بات دے کر تم کو سمجھاؤں پھر کہاں تم سب جا رہے ہو انہو اللہ ذکر للعالمین اللہ ان کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا نہیں ہے وہ یعنی یہ قرآن کریم اللہ سوائے ذکر للعالمین ذکر ہے نصیحت ہے تمام جہاں کے لوگوں کے لیے جن ہوں انسانوں سب کے لیے یہ نصیحت ہے نہیں ہے یہ سوائے نصیحت تمام جہاں کے لوگوں کے لیے کس کے لیے یہ نصیحت دیکھیں یہاں پر آیت کے اوپر 27 آیت کے اوپر لا آرہا ہے مطلب بات جا رہی ہے اس کے لیے جو پورے جہان میں ان لوگوں کے لیے جو لی لی من جو شاہا چاہتا ہے من کم تم میں سے ان یستقیم کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے جو سیدھا چلنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ قرآن کریم بہت زبردست نصیحت ہے وہ اس کو سیدھے راستے پر چلا دے گی اس کے لیے جو چاہتا ہے تم میں سے کہ وہ سیدھا راستہ چلے سیدھا سیدھا چلے اب یہاں پر اللہ نے پھر سے وہی چیز جو پچھلی سورہ میں کنکلیوٹ کی تھی وَمَا تَشَاعُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاعُ اللَّهُ رَبْدُ الْعَالَمِينَ وَمَا وَا اور مَا نہیں إِلَّا رَا اس لیے مَا کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا اور نہیں تشاعُونَ تَا تُمْ وَا اُنُن سَبْ شَاعَا چاہ سکتے اور نہیں تم سب چاہ سکتے سوائے إِلَّا سوائے ان کے يَشَاعَ اللَّهُ کہ وہ چاہے اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ تمام جہانوں کا رب تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ہی نہ چاہے یعنی تمہارا توفیق عطا کرنا تمہارا نیکی کی طرف آنا تمہارا سیدھے راستے پر چلنے کی جو چاہت ہے وہ بھی اللہ ہی کی عطا کردہ ہے یعنی اللہ چاہتا ہے تب تم سیدھے راستے پر آتے ہو اللہ چاہتا ہے تو تمہیں سیدھے راستے پر چلاتا ہے اللہ ہی چاہتا ہے تو تمہارے معاملات درست فرماتا ہے اگر اللہ نہ چاہے تو تمہارے دلوں میں وہ خواہش بھی نہ اٹھے کہ میں کیا کروں نیکی کا کچھ کام کروں وہ کہتے ہیں کون سے وہ سکولر ہیں کہ جب تم ایک مرتبہ کہتے ہو اللہ تو اللہ دوسری مرتبہ اجازت دیتا ہے تب تم کہتے ہو دوسری مرتبہ اللہ اگر وہ اجازت نہ دے تو تمہاری اتنی مجال کہ اللہ کا پاک نام اپنی زبانوں سے لے لو نکال لو یہ تو اللہ کی توفیق ہوتی ہے جو تمہاری زبانوں پر اپنے ناموں کو جاری کرواتا ہے یہ تو اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ اپنے سامنے ہاتھ پھیلواتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے اس کی فکر نہیں رہتی کہ میرے دعا کبول ہوگی یا نہیں ہوگی مجھے اس کی بہت زیادہ فکر رہتی ہے کہ مجھے دعا کی توفیق ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ جب میں نے ہاتھ اٹھائے دعا تو کبول ہو نہیں ہے لیکن کیا میں ہاتھ بھی اٹھا پاؤں گا یا نہیں اٹھا پاؤں گا کیا مطلب کہ اگر اللہ نہیں چاہے گا ہم دعا بھی نہیں کر سکتے اور ایک سکولر شیخ سادی یا حسن بسری کیا کہتے ہیں کہ جب اللہ کو تمہیں کچھ دینا ہوتا ہے تو تم سے دعا کرواتا ہے یہ بندے کو یہ چیز دینا ہے یا اس کی یہ بلہ ٹالنا ہے تو کیا کروا دیتا ہے اس بندے کے ہاتھ اٹھوا دیتا ہے کہ اللہ مجھے یہ دے دے پھر اللہ سے وہ دعا کرتا ہے پھر اللہ اس کو دیتا ہے تو یہ تو اللہ ہی چاہتا ہے تو تمہیں توفیق نصیب ہوتی ہے اللہ رب العالمین ہی چاہتا ہے تو تم سیدھے راستے کی چاہت تمہارے دلوں میں اٹھتی ہے بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے جیسے چاہتا ہے وہ اس دل کو پھیڑ دیتا ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ دعا ہے یا مقلب القلوب یا مقلب یا مقلب القلوب نہیں صرف نہیں یا مقلب القلوب صبت قلبی علیہ دین یا مقلب القلوب صبت قلبی علیہ دین اے دلوں کو پھیڑنے والے ادھر پھیڑ رہا ہے ادھر پھیڑ رہا ہے میرے دل کو اپنے دین پر جمع دے ورنہ میرے اندر کوئی استطاعت نہیں کہ میں کیا کر سکتا دین پر جم جاؤں یا مصرف القلوب بلکل آپ نمازوں میں مانگے اور یا مصرف القلوب صرف قلبی علیہ دین اور دلوں کو پھیڑنے والے میرے دل کو تیری اطاعت کی طرف پھیڑ دے کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں اگر وہ چاہے تو ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا دے اور وہ چاہے تو ہمیں سیدھے راستے پر لے آئے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فریقوینٹ لی یہ دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب صبت قلبی علیہ دین ٹھیک ہے چلیں تپیر کر لیں کیا کیا لیسن ہے سورا میں ہم 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 یعنی انسان اس بات سے گوھر کرے کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں جو کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اتنی بڑی بڑی پھیلی ہوئی ہیں اللہ رب العزت اس کو ایک لمحے میں کیا کا کیا بنا دیں گے تو انسان کی ذات کیا ہے اللہ رب العزت چاہے تو ایک حکم میں ہمیں کیا سے کیا کر دے ہے نا تو اللہ رب العزت کا تقوی اور خوف ہونا چاہیے کہ وہ جو اتنے بڑی بڑی سورت چاند کو ختم کرنے پر اس کا نظام تبدیل کرنے پر قادر ہے بندہ اگر نہ پروانی کرے تو اللہ اس کے نظام کو بھی بدلنے پر قادر ہے اور مطلب آفا کی نشانی اللہ نے بیان کی ہاں یعنی دوسرے سور کا جو پھوکنا ہے اور پہلے سور کا جو پھوکنا ہے دونوں کی اللہ نے نشانیاں بیان کی ہیں اور جنگلی جانور جمع ہو جائیں گے ان تمام باتوں سے کیا پتہ چل رہا ہے ہاں انسان اتنا بے پرواہ ہوگا کہ اس کے سامنے جنگلی وحشی جانور بھی کھڑے ہیں اس کے رشتے دار کھڑے کوئی کسی کی پرواہ نہیں کر رہا ہوگا سب کو اپنی پڑی ہوگی اس دن اور ہاں وہ امانت شک کرنا ناشک اور نافرمانی نہیں یعنی قرآن کریم میں رتی بھر بھی جھوٹ شک پریب دھوکا کچھ نہیں ہے اللہ نے حق کے ساتھ امانت کے ساتھ جبریل علیہ السلام کو دیا جبریل علیہ السلام نے امانت کے ساتھ نبی کو پہنچایا اور نبی نے اپنا حق ادا کیا امانت کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا تو اب اس کے اوپر کسی بھی قسم کا ریب اور شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ یہ رول کیوں اور یہ قائدہ کیوں اور ایسا کیوں اور ویسا کیوں اللہ ہمارے بارے میں ہم سے بہتر جانتا ہے جو اس نے قائدے اور جو قوانین ہمارے لئے بنائے ہیں وہ بہترین بنائیں تو اس کے اندر شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ مردوں کو دبل حصہ کیوں عورتوں کو کم کیوں مردوں کو زیادہ پاور کیوں طلاق کا پاور کیوں تو اللہ تمہارے معاملات جانتا ہے اللہ تمہیں تم سے ہونا چاہیے اللہ کے کسی بھی قانون میں شک نہیں ہونا چاہیے اور تو دیکھیں اللہ رب العزت نے ہی کہا کہ میں چاہوں گا تو ہوگا تو اللہ سے اس کی توفیق مانگے کہ یارب توفیق عطا کر اگر تو توفیق دے گا تو نیکی کیا میں سارے جہان کو پار کر تیری جنت میں آ جاؤ گی لیکن اگر تو ہی توفیق نہیں دے گا تو پھر معاملہ بگڑ جائے گا مجھ بھڑکتی بھی جہان میں پھر وہ انتظار کر رہی ہوگی تو مجھے توفیق اطاف دعا کی نیکی کی تیری فرما برداری کی سرات مستقیم کی اگر تو توفیق اور سارے ہاں تو یہ اللہ رب عزت کے سامنے یہ قبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے نا دہیا گناہ مل گناہ گناہ موسیقی 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 اچھا 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 دہیہ کل بھی دہیہ کل مطلب سوچھیں نا کہ نبی کے آنے کے بعد کتنا اونر منا ہے اور ہر روپ میں بیٹی کے روپ میں نہیں ماں کے روپ میں دیکھا جائے بہن کے اس میں دیکھا جائے اور بیوی کے روپ میں دیکھا جائے اللہ رب العزت نے کیا کیا ان کو سعادتیں عطا کر دیں کہ ماں کے قدموں میں کیا کر دیا جنت ہیچ کے رگ بھی ہے پھر بہن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے آنر دیا کہ جب حضرت شیمہ آتی ہے جو ان کی دودھ شریک بہن ہے جو حضرت دائی حلیمہ کی بیٹی ہے بڑی تو وہ جب آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چادر نکال کر ان کے لئے بچھاتے ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے قبیدے والوں کو چھوڑ دوں تو وہ کیا کرتے ہیں اپنی بہن کے نام پر اتنے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد بیوی کو کیسا آنر دیا کہ جہاں پر بیوی کا نام لینا گناہ تھا پورے معاشرے میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی خدیجہ سے آئیشہ سے محبت کرتا ہوں پھر حضرت فاطمہ کے بارے میں جو کہ بیٹیوں کو دفناتے کہتے ہیں کہ میری کلیجے کا تکڑا ہے جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچا ہے اس نے مجھے تکلیف پہنچا ہے یعنی کتنا آنر دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اور وہ جہاں پر لوگ ایسے کموڈیٹی اور سامان کی طرح عورتوں کو استعمال کیا کرتے تھے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے وراست میں حق دل آیا چوہر کی پروپٹی میں حق دلوائے مہر دلوائے ہر طریقے سے ذمہ داری مردوں پر ڈال دی اور آخری وفات تک پہ بھی دو وسیعتیں تھی نماز اور عورت عورتوں کے بارے میں ہاں اچھا سلوک رکھنا اور عورتوں کے بارے میں اور پھر کتنی ساری احادیث ہیں عورتوں کے متعلق کہ تمہیں سب سے بہتر ہوگا جو اپنے خاندان والوں کے سب سے زیادہ بہتر ہے اور میں اپنی بیویوں میں سب سے بہتر ہوں یعنی میں اپنے بیویوں سے سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں تو کتنی ساری رائٹس کتنے سارے حقوق عورتوں کو دے دیئے گئے آفٹر اسلام یعنی وہ جو عورتیں جن کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا پیروں کی جوٹی سمجھا جاتا تھا اللہ نے اٹھا کر ان کو کہاں سے کہاں پہتا دیا عورتوں کو جنتوں کی سردار بنا دیا اور کیسے کیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے پاک دامنیاں ان کو دیا کہ جس کی نسلوں سے اللہ نے صحابہ اور اتنے بڑے بڑے اولیاء اور وہ نکھلوائے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کا ہی عطا کردہ آنر ہے اور توفیق ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو عورتوں کے ابھی کل ہی ہم نے پڑھاتا ہے حضرت خنسا کے بارے میں کیسے انہوں نے اپنے چار بیٹوں کو شہید کروایا یہ جگر یہ شجاعت یہ عورتوں کو اللہ رب العزت نے آنر دینے کے بعد عزتیں دینے کے بعد عطا کی ہیں کہ جب کوئی چیز اسلام کی طرف سے مل رہی ہے تو وہ بھی پھر اسلام کے لیے اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو قرآن سے بھی اور سیرا سے بھی ہمیں بہت ساری ایسی باتیں ملتی ہیں کہ بندے کے اخلاق درست کرنے والی اور خصوصی طور پر سورے آئیے جو جو زمہ ہیں پورا اخلاق کی مطلب ہمارے کیریکٹر کو بیہیوئر کو درست کرنے کی سورے ہیں ٹھیک ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے اخلاق درست فرما دے اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے کردار درست کر دے اور اسلام کو عزت وہ جو کوئی ہوئی عزت ہے جو صحابہ کرام کے دور میں ہوا کرتی تھی اللہ سبحانہ وتعالی عزت کو بحال فرما دے اللہ اسلام کو بھی مسلمانوں کو بھی عزت عطا فرما دے اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے ہمارے دلوں کو روشن کر دے اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے آنکھوں کے تھندک بنا دے ہمارے دلوں کے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے ہمارے دکھوں کا مداوہ بنا دے اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت کرنے والا بنا دے ہر وہ لفظ جو قرآن میں سے ہم نے پڑا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس عمل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدك نشہد واللہ الاغ الا انت نستغفرك و نتوب اليک سبحان ربک رب العزت عما یسیفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ارزقنی تفکر و تدبرا بما يتلو لسان من کتابک والفهم له والمعارفة بمعانه والنظر في اجائبه والعمل بذالک ما بقیتو انکا علا كل شيء قدیر اللہم آنس وحشتی في قبری اللہم رحمني بالقرآن الازیم وجعله لی اماما و نورا و هدا و رحما اللہم ذکرنی منهما نسیتو و علمني منهما جهلتو و رزقنی تلاوته آناء اللیلی و آناء النهاری وجعله لی هجتا يا رب العالمین اللہم نویر قلوبنا بالقرآن و زی اخلاکنا بالقرآن و نجنا منا الناری بالقرآن و ادخلنا في الجنة بالقرآن اللہم اکفر لنا بالقرآن اللہم ارحمنا بالقرآن اللہم اح nous بالقرآن اللہم ارزقنا بالقرآن اللہم انی عبدك ابن عبدك ابن عمتك ناصیت بیدک مادن فی حکمک عدل فی قداؤک اسألك بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلکک او استأثرت به فی علم الغیب اندک ان تجعل القرآن ربی قلبي ونور صدری وجلاء غزنی وزهاب حمی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقینا زاب النار سمیعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليک المصیر ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اقطعنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته وعلالذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما الاطاقة لنا به وعقونا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا على الکوم الكافرین ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین ربنا اغفر لنا زنوبنا واسرافنا فی امرنا وسبت اقدامنا وانسرنا على الکوم الكافرین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاسرین ربنا لا تجعل مع الکوم الظالمین رب جعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبنيا ان نعبد الاسنام رب جعلني مقیم الصلاة ومن ذریتي ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالديا وللمؤمنين يوم يقوم الهساب رب رحمهما كما رب يعني صغیرہ رب رحمهما كما رب يعني صغیرہ رب رحمهما كما رب يعني صغیرہ لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین رب انزلني منزلا مبارکا وانت خير المنزلین رب اعوذ بك من حمزات الشیاطین واعوذ بك رب ان يحدرون رب نسرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقر ومقاما رب یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینک یا مصرف القلوب صرف قلبي جعلا تعاعتک ربنا غبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت عائنم وجعلنا للمتقین اماما اللہم انی اعوذ بك من عذاب الكبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ازغديتنا وحبلنا من لدونك رحمة انك انت البخاب ربنا اتمم لنا نورنا وغفر لنا انك على كل شيء قدیر رب اعوذینی ان اشکر نعمتک التي ان امت علي وعلا والدي وان عامل صالحا ترداه واسلیلی في ذریتي انی تبتو اليك وانی من المسلمین اللہم اننا نسألوك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللہم اننا نسألوك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللہم اننا نسألوك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللہم انہا نسالکا من فضلکا الازیم ربنا ربنا تقبل منا انکا نتا السمیل علیم وتب علینا انکا نتا تواب الرحیم وآخر داوانان الحمدللہ رب العالمین برحمتکا یا ارحم الرحیمین بارک اللہ لی و لکم في القرآن الازیم ونفعنی و ایاکم بی آیات و ذکر الحقیم اللہم سلی وسلیم على نبینا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آمین یا ربنا جزاکوہ